ایک زمانہ تھا جب مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب بچوں میں اخل و شعور ذرا سا آتا تھا تو ان کی تعلیم کی باتیں گھر میں ہوتی تھیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات ہوتی تھی جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ہم آج اس مورڈن ایڈوکیشن سسٹم میں آگئے ہیں اور جہاں صرف بچوں کی ایڈوکیشن کی بات ہوتی اور تربیت میرا خیال سے اس کی باتیں اب لوگ کم کرتے ہیں کتابوں کی باتیں ہوتی تھیں زبانوں کی باتیں ہوتی تھیں گھروں میں اور آج کے اس دور میں جب سوشل میڈیا ہمارے ذہنوں پر ہاوی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جب کتابوں کی بات کریے یا کلاسیکل لٹریجر کی باتیں آپ کریے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایلین کی باتیں کر رہے ہیں اب اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں ان باتوں میں نہیں جاتے ہیں میں آپ کوئی قصہ سناتا ہوں کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت ایک زمانے میں ہوتی تھی میں بہت چھوٹا تھا تو میری دادی نے مجھ سے کہا کہ یہ یہ پیسے لے لو بازار چلے جاؤ اور کچھ یہ دمائیں ہیں یہ دمائیں لے کے آ جاؤ میں بازار گیا میں نے دمائیں خرید دیں اس کی جو قیمت تھی وہ دی اور جو پیسے بچے وہ جیب میں رکھے سامنے کچھ کھانے کے لیے مل رہا تھا تو میں نے ان جو بچے ہوئے پیسے تھی اس کا وہ میں نے قریدہ اور پھر میں نے اس سے وہ پیسوں کو میں نے صفحہ چٹ کر دیا اب جب میں واپس آیا تو دمائیں دے دیں قیمت بڑھا کے بتا دی پیسے واپس نہیں کیے تو دادی امہ امائی ان کو سب پتا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں بڑھوں میں تمہیں ایک نظم سناتی ہوں اب وہ نظم کیا تھی وہ نظم تھی کہ عادت کسی کو اگر جھوٹ کی رہائی نہ محشر میں ہوگی کبھی جو عادت کہیں جھوٹ کی پڑ گئی تو مٹ جاتی ہے دل کی سب روشنی کرے جھوٹ انسان کو شرم سار کہ جھوٹے کا ہوتا نہیں کچھ وخار کوئی پاس جھوٹے کے آتا نہیں نگاہوں میں جھوٹا سماتا نہیں اور پھر وغیرہ وغیرہ میٹے اس سے سب نیکیوں کا سواب اب میں یہ سمجھ گیا کہ یہ میری تربیت ہو رہی اور مجھے سکھایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی غلط بات ہے تو وہ دیرے دیرے پھر جب میں بڑا ہوا تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ میری دادی نے مجھے سنایا تھا ایک زمانے میں گھروں میں دو کتابیں ہوتی تھی رہیمہ اور کریمہ سادھی کی اس میں جو ٹیچنگز ہیں پرنسپلز کے اوپر وہ گھروں میں موجود ہوتی تھی تو اس کا کسی عظیم آباد کے ایک شاعر تھے مجھے نام نہیں یاد ہے انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہوا تھا جو گھروں میں موجود ہوتی تھی اور اس سے بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ دیکھو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ تمام چیزیں اس سے ہوتی تھی تو وجہ یہ ہے میں یہ تمام باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ گھلستان سادھی تھری ٹیلز ٹرم گھلستان سادھی یہ جوہ فردو نے ایک بہت ہی خوبصورت چیز کتاب نشر کری ہے اور یہ کتاب ظاہرے کے ہندوستان میں نہیں موجود ہے مگر اگر آپ ان کے جوہ فردو کے فیس بک کے پیج پر اور ان کے انسٹرگرام کے پیج پر جب آپ جائیے اور ان سے رابطہ کریے تو آپ کو دبائی کے راستے جو اس کی قیمت ہے وہ آپ ان کو ادا کریے اور یہ کتاب وہ آپ تک کسی نہ کسی طرح سے پہنچا دیں گے بہت خوبصورت کتاب ہے اس میں عارفہ سیدہ زہرہ آپ نے پیش لفظ لکھا ہے اور اس میں علیم صاحب جو جوہ فردو کے ایڈوائزر ہیں انہیں نے ورس آف دے سیریز کر کے اس میں آج کا شیر اس میں بہت اچھے اچھے سے اشار ہیں کرتے تو ہو میرے مرض دل کا تم ملاج یاروں جو دل یہی ہے تو آزار ساتھ ہیں اس طرح کی اشار آپ کو اس میں ملیں گے وہ بہت امدہ سا یہ چھوٹا سا لیف لٹ ہے آپ کہیں بھی اپنے پاکٹ میں بیگ میں رکھ کے گھومیے اور کہیں بھی کسی کو بھی کھول کے شیر سنائیے تو میں امید کر رہا ہوں کہ آپ یہ کتاب اپنے گھروں میں منگوائیں گے اور اس سے ہو سکتا ہو کہ آپ کے بچوں کو تھوڑی بہت کچھ اردو سیکھنے کا موقع ملے اردو سے انگریزی میں ترجمہ بھی ہے اس میں تو آپ کو یہ کتاب کہیں نہ کہیں کام آئی گیا آپ کے بچوں کے اور میں امید کر رہا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پسند کریں گے اور اس کتاب کو منگوائیں گے بہت بہت شکریہ آدھ آپ